ڈلی کے سی ایم ارون کجریوال کی آج ختم ہو رہی ہے چھے دنوں کی ایڈی کی ریمان دوپہر دو بجے راؤزوین نیو کوٹ میں ہوگی پیچھی ایڈی کوٹ سے سی ایم کجریوال کی ریمان بڑھانے کی کر سکتی ہے اپیل ایڈی نے کجریوال پر شراب گھوٹالے کا کنگ پین ہونے اور ساؤت گروپ سے کروڑوں روپے لینے کا لگایا ہے عارو سوطروں کے مطابق ایڈی کی ریمان ختم ہونے پر سی بی آئے مانگ سکتی ہے کجریوال کی ریمان سی بی آئے نے منیشت سے سو دیا سہت شراب کمپنیوں کے مالکوں کے خلاف درج کیا کیس سی ایم کجریوال کی پتنی سنیتہ کجریوال کا دعویٰ کجریوال آج شراب گھوٹالے معاملے میں کریں گے بڑا خلاصہ کوٹ کو بتائیں گے کون ہے گھوٹالے کا اصلی گناہگار سنیتہ کجریوال کے دعوے پر بی جے پی نے اٹھایا سوال جانکاری تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا گرفتاری کا کیوں انتظار کرتے رہے دلی ہائی کورٹ میں سی ایم کجریوال کے خلاف دائیر جنہتی آچکہ پر آج سنوائی آچکہ میں کجریوال کو سی ایم پت سے ہٹانے کی مانگ کی گئی دلی ہائی کورٹ سے کجریوال کو راحت نہیں ای جی کو نوٹس جاری کر دو اپریل تک مانگا جواب کجریوال کی آچکہ پر اب 3 اپریل کو ہوگی اگلی سنوائی کجریوال نے اپنی گرفتاری اور ریمان کو عوید بتایا دلی کی منتری آتیشی نے ای جی کو ہائی کورٹ کے نوٹس کا سواغت کیا کہا ای جی کے پاس کجریوال اور ہائی کورٹ کے سوالوں کا جواب نہیں اس لئے کورٹ سے سمیہ مانگا ای جی نے گواہ میں ام آدمی پارٹی کے تین نیتاؤں کو سمن بھیجا ای جی کی جانچ کے مطابق ساؤت لابی سے ملے سو کروڑ روپے میں سے پنتالیس کروڑ گواہ چناف میں خرچ ہوئے ممبئی کے ایک حوالہ کاروباری کے ذریعے گواہ پہنچائے گئے تھے پیسے گواہ کے نیتاؤں کو ای جی کے سمن پر آم آدمی پارٹی کا بیان ای جی پھیلا رہی ہے جھوٹ دتا پرساد نائک اور اشوک نائک آپ کے نہیں بلکہ بی جی پی کے نیتا آم آدمی پارٹی نے ای ڈی کو بتایا بی جی پی کا راجنے تک ہتھیار کہا ای ڈی مزاگ بند کر رہ گئی ہے بی جی پی نیتا منجندر سنگھ سرزا نے کہا کہ جریوال کا جیل سے سرکار چلانے کا سپنا چھوٹا دلی کے ایل جی نے کہا جیل سے سرکار نہیں چلے گی ٹی ایم سی کی پورف سانسط موہا مویترا سے ای ڈی آج منی لانڈرنگ کیس میں پوشتاج کرے گی ای ڈی نے موہا کو دلی میں پیش ہونے کے لیے بھیجا دیسرا سمن کانگریس نے لوگ سوا چناف کیلئے امیدواروں کے ناموں کی آٹھوی سوچی جاری کی جھارکند اور ایم پی سے تین تین جبکہ تیلنگانہ یو پی سے چارچار امیدواروں کے ناموں کا اعلان کانگریس سی سی کی بیٹک میں بیس سیٹوں پر نامت ہے یو پی کی چھ سیٹوں پر بنی سہمتی سوتروں کے مطابق گازیاباد سے ڈولی شرما اور مہاراج گن جسے ویریندر چودری کو مل سکتا ہے ٹکٹ کانگریس کی اندرے چناف سمیتی کی 31 مارچ کو ہو گئے اگلی بیٹک یو پی کی امیٹھی اور رائی بریلی سیٹ پر چرچہ ہونا باقی بیہار میں آر جی ڈی اور کانگریس کے بیٹ سیٹوں کے بٹوارے کا آج ہوگا اعلان سوتروں کے مطابق نو سیٹوں پر ہو گیا سمجھوتا آر جی ڈی نے بیما بھارتی کو بنایا پونیا سے اپنا امیدوار نوانیت رانہ ناکپور میں بیجے پی میں ہوئی شامل بیجے پی بردیش ادھیاک شاندر شہر باون کو لینے سوپی حنمان کی مورتی بیجے پی نے امیدواروں کی ساتھ بھی سوچی جاری کی امرواتی سے نوانیت رانہ اور چھتر درگسے گو ویند کرجول کو اتارا ناکپور میں کیندری امنتری نتنگٹکری نے پرچاہ تاخل کیا کہا پانچ لاکھ ووٹوں کے انتروں سے جیتوں گا کانگریس اور ادھاو گھٹک میں زبانی جنگ سے ناراض شرط پوار نے کہا دونوں کو گٹھ بندن دھرم کا پالن کرنا شاہی ہے شفزینہ یوپیٹی کی لسٹ آنے کے بعد بھڑکے سنجے نیرپم کہا پارٹی نترت نے ادھاو گھٹکے سامنے سرینڈر کیا سنجے نیرپم نے کہا کچڑی چور امیدواروں کے لیے نہیں کریں گے کام بغاوتی انداز میں بولے میرے پاس کھولے ہیں کئی وی کل لوگ سفا ٹکٹ ملنے کے بعد مومبائی کے چیمبور پہنچے انیل دیسائی شیواجی کی پرتیما پر پوش پرپت کیے مالیارپن کیا آدھے تی ٹھاکرے بھی موجود رہے مہاراشتر کے ستارہ میں بی جی پی امیدوار اودیان راجے بھونسلے کا زوردار سواغت کارے کرتاؤں نے پوش پورشا کی اودیان راجے نے شیواجی کی پرتیما پر ہار چڑھا کر جیت کا شرفاد لیا اودھاگوٹ کو کانگریس کی دوٹو گٹھ بندن دھرم کا پالن کریں سانگلی اتر مدھی مومبائی سیٹ پر پھر وچار کریں یوپی کی مراد آباد سیٹ سے روچی ویرہ ہوں گی سفا کی ادھکرت پرتیاشی سٹی حسن کا کٹا ٹکٹ رامپور سے مولانا ندوی ہوں گے سفا کے امیدوار آزم خان کے قریبی اسیم رضا نے کیا نومینیشن فائل سفا میں مچے گھما سان پر بی جی پی کا تنز دیپیٹی سی ایم کشی پرساد مورے نے کہا ان کے پاس نہ ٹکٹ لینے والے اور نہ ہی لڑنے والے مراد آباد رامپور کے بعد امروحہ میں ہنگامہ پرتیاشی دانش علی کے سامنے بھڑے سپا اور کانگریس کے کارے کرتا یوپی کے سی ایم یوگی آتیتنات کاج توفانی دورہ مصفر نگر شاملی اور سہارنپور میں کریں گے چناوی سبھا یوپی کے میرٹ میں سی ایم یوگی نے چناوی شنکھنات کیا بی جی پی امیدوار ارون گوویل کے لیے ووٹ اپیل کی لوگ سبھا چناوو کو لے کر بی جی پی کے انٹرنال میٹنگ جے پی نردہ امیچہ بیل سنتوش ہوئے شامل سترو کے حوالے سے خبر مہاراشتر کے گوری گاؤں میں الیکشن کمیشن کی سوولانس ٹیم کا ایکشن ایک کروڑ چھی اتر لاکھ روپے سیز کیے ملیزیا دو دن کے دورے پر پہنچے ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جائشنکر ویدیش منتری نے بھارتیہ سمودائے کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کی بھارت چین کے سمبندھوں پر بھی انہوں نے چواب دیا ایس جائشنکر نے کہا بھارتیوں کے پرتی میرا پہلا کرتا وہ ہے سیما کی سرکشہ کرنا اور اسے سمبندھ میں کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہماشل پردیش کے دھرمشالہ میں کیندری وشویدیالے میں پروفیسر نے کیا چھاترہ سے ریپ پروفیسر کے انڈر چھاترہ کر رہی تھی پی اچڈی وائس چانسلر نے پروفیسر کو سسپین کیا چھاترہ کو پی اچڈی کے لیے الگ سے مہیلہ پروفیسر دینے کا اعلان راجستان کے اجمیر میں پولس کی بڑی کارروائی دو کھلو سونہ برامت کیا پولس کو قریب ایک لاک روپے کیش بھی ملا مومبائی کے ملارڈ میں بومبائی چوکیز کمپاؤن میں بھیشر ناغ لگی فائر بریگیٹ ہی ٹیم نے آگ پر کابو پایا بھاری نوکسان کی آشنکہ گورکپور میں یو پی روڈ ویس کی بسوں سے لگایا جا رہا پینک بٹن بہیلا سرکشہ کو لے کر راج جبھر میں روڈ ویس کی بسوں میں لگیں گے پینک بٹن اسرائیلی پی ایم بینجمین نیتنیہو کا دعویٰ انتراشی دباب کے سامنے اسرائیل جھکے گا نہیں ہماس کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی موسکو کانسٹ ہال اٹیک پر روس کا بڑا آروپ ویدیش منترالے کے مطابق حملے میں پششمی دیش اور یوکرین تھے شامل آئی پیل میں آج راجستان روائلز اور دلی کیاپٹلز میں ہوگی بھڑانت جائپور میں شام ساڑھے ساتھ بجے شروع ہوگا میچ سن رائزہ سیدرباد نے جیتا کل کا میچ کھولا اپنا جیت کا خاتا ہائی سکورنگ مقابلے میں ممبا انڈینز کو 31 رنوں سے ہرایا